بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیری نیوز ٹی وی آج سے تقریباً پچیس سال پہلے انیس سو ستانوے میں ایپٹ آباد کی ایک تحصیل ہے جس کا نام ہے حویلیہ یہ ایپٹ آباد دراصل کے پی کے کے ایریے میں آتا ہے یعنی کہ صوبہ جو ہے کے پی کے ہے اور زلہ ایپٹ آباد ہے جس کی تحصیل کا نام ہے حویلیہ بڑی مشہور ہے بہت خوبصورت علاقہ ہے وہاں پہ کچھ لوگوں کی حلاقت بھی ہوئی تھی کچھ وہ لوگ جن کا ان دونوں سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کو بھی وہاں پہ مارا گیا اور قتل بھی کیا گیا تھا جس کے بعد حویلیہ یعنی ایپٹ آباد کی جو انتظامیاں تھی اور ایپٹ آباد کے جو مختلف مقاطف فکر کے علمات ہیں وہ دیوبندی ہو وہ شیعہ ہو وہ سنی ہو وہ اہل حدیث سلفی ہو انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا اور اس وقت کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب حویلیہ کے اندر کوئی بھی اس طرح کا مذہبی جلوس جو ہے وہ نہیں نکھالا جائے گا خیر اس معاہدے کے اوپر تمام علماء اکرام نے دستخط کیا اور اس کے بعد یہ فائنل ہوا کہ حویلیہ میں جو مین روڈ ہے ایک مقصوص روڈ ہے اس کے اوپر یہ جلوس اور جلسے نہیں ہوں گے البتہ جو مقصوص کچھ اور روٹس ہے وہ فراہم کیے جائیں گے اور وہاں پر جلوس اور جلسے کیے جا سکتے ہیں وہ ساتھ میں یہ رائے بھی رکھی گئی اس معاہدے میں کہ تمام مقاطب فکر اپنی عبادت کا ہوں میں مساجد میں مدارس میں بیٹھ کر وہاں پر ہی اپنی تقریبات کریں گے چاہے وہ عید ملاد النبی کی تقریب ہو چاہے وہ بارہ ربی الاول کی تقریب ہو چاہے آپ اس کو کہے کہ محرم الحرام کی تقریب ہو کسی بھی قسم کی تقریب ہو وہاں پر بیٹھ کر کریں گے تاکہ شہر کے حالات دوبارہ خراب نہ ہو ایک ایسے ایریا سے گزرتے جہاں پر شیعہ مکتبہ فکر کے لوگ بہت سارے ہوتے تو وہاں پر فساد ہونے کا لڑائی ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس سب چیزوں کو بد نظر رکھتے ہوئے جو ایکسپرٹس تھے اور علماء اکرام تھے تمام مقاطب فکر کے انتظامیاتی گورنمنٹ ٹیورو نے بیٹھ کر یہ معاہدہ وہاں پر تیہ کیا معاہدے کی کافییں بھی کچھ سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس میں کچھ خاص آپ کو نظر نہیں آئے گا البتہ اگر غور سے زوم کرتے ہیں تو آپ کو بالکل آرام سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس معاہدے میں کیا لکھا گیا اور کن کن علماء اکرام کے دستخط موجود ہے اس معاہدے کے بعد تقریباً تیرہ سے چودہ سال تک ایسا کوئی جلوس بڑا جلوس وہاں سے نہیں نکالا گیا الحالات پڑے پر امن رہے وہاں پر چاہے شیعہ ہو چاہے دیوبندی مسلک ہو پریلی مسلک ہو کوئی بھی ہو وہاں پر اپنے جو تقریبات ہیں اپنی مساجد میں یا اپنے مدارس میں وہ کرتے تھے لیکن کوئی ایسا بڑا جلوس نہیں نکلتا تھا لیکن گیارہ بارہ سال پہلے آج سے دوہزار نو میں یا دوہزار گیارہ میں ایک اور کانٹریکٹ کیا جاتا ہے ایک میلات کوئیٹی بنائی جاتی ہے اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ چند مخصوص روٹس یعنی وہ والا راستہ نہیں جو مین راستہ ہے جو حویلیہ کا وہ روڈ نہیں بلکہ کچھ اور چھوٹے علاقے چھوٹے روٹس بنا دیا گئے کہ یہاں سے آپ بارہ ربیل اول کا جلوس جو ہے بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ نکال سکتے ہیں دیوبندی حضرات یکم محرم کا جلوس نکالتے ہیں وہ یہاں سے نکال سکتے ہیں اسی طرح جو اہل تشریح حضرات ہے وہ اپنے دس محرم کا جلوس جو ہے وہ اس روٹ سے اس طرح سے یہاں پر اختام پذیر ہوگا تو اس لئے تینوں کے لئے آسانی پیدا کی گئے اور اس پر عمل درامت ہو رہا تھا کسی قسم کی ہمیں پچھلے پچیس سال میں حویلیہ ایپت آباد میں ایسی کوئی انتہا پسندی کا واقعہ یا فرقہ واریت کا واقعہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا البتہ تحریک لبائک نے اس سال یہ فیصلہ کیا کہ ہم بارہ ربیل اول کو اپنا ملاد جو ہے وہاں پر تقریب کریں گے جس پر انتظامیہ نے ان کو اجازت نہیں دی اور تحریک لبائک نے یہ اعلان کیا کہ ہم سولہ اکتوبر کو اتوار کے دن یعنی گزشتہ روز کو ایک دن پہلے جس دن الیکشن تھا پنجاب میں اور سندھ میں اور کےپیکے میں اس دن انہیں فیصلہ کیا کہ ہم سولہ اکتوبر کو وہاں پر ملاد کریں گے اس ملاد کے اندر ایپت آباد حویلیا اور ہزارہ ریجن کے بہت کم لوگ شاید ایک پرسنٹ عوام جو ہے اس ملاد میں شریک ہونا چاہتے تھے باقی سارے لوگ پنجاب سے یہاں پر لے کے گئے سعاد رضوی صاحب جو تحریک لبائک پاکستان کے رہنما ہے ان کے چیئرمین ہے ان کے صدر ہے اور اس کے علاوہ تحریک لبائک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بریلوی مکتبہ فکر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ بریلوی مکتبہ فکر جو آج سے کچھ سال پہلے ہم سوچتے تھے کہ ان کی صوفیوں کے ساتھ وابستگی زیادہ ہوتی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ ممتاز قادری مڈر کیس کے بعد بریلویوں کے اندر جو اس طرح کا ایلیمنٹ ہے جو وائلنٹ ہونا یہ ان کے اندر پایا گیا اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے سنی تحریک تھے وہاں سلیم قادری صاحب جو ہے وہ اٹھے تھے کراچی میں کچھ عرصہ کے لیے لیکن سنی تحریک کے ساتھ نشتر میں جو واقعہ ہوا وہ آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ایک دم سے سنی قیادت کو وہاں پر اڑا کر رکھ دیا گیا تو اس کے بعد ایسا کوئی بریلوی مکتبہ فکر کی طرف سے کسی قسم کی کوئی اس طرح کی وائلنٹ آواز نہیں اٹھتی تھی البتہ تحریک لبائک نے جس طرح کے مظاہرے کیے ملک میں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں اور اس میں کیا کچھ ہوا ہو بھی اب ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ تحریک لبائک نہیں اس مرتبہ سولہ اکتوبر کو فیصلہ کیا کہ جناب ہم حویلیہ میں ہی میلاد النبی کریں گے خیر بھویلیہ کی طرف یہ لوگ روانہ ہوتے پنجاب سے سادرزوی صاحب کی لیڈرشپ میں وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر حکومت کی طرف سے کنٹینرز لگایا گیا حکومت کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے بارہا بتایا گیا جو بریلوی مکتبہ فکر کے علماء قرآن ہیں ان کو بتایا گیا کہ بھائی آپ لوگوں کا اس طرح ہمارے ساتھ معاہدہ ہے آپ اس کو کیوں ختم کر رہے ہیں کیوں حالات ملک کے خراب کرنا چاہتے ہیں اس ایپٹابات شہر کے اس حویلیہ کے حالات آپ کیوں خراب کرنے چاہتے ہیں ابتہ تحریک لبائک سربراہ سادرزوی ان کی قیادت ان کے شورہ ان کے کارکنان نے اس کو ایک چیلنج کے طور پر سمجھ دیا کہ اگر ہم یہاں پر ملاد کروائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہم لوگوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا اور ظاہر سے بعد تحریک لبائک کا جو کارکن ہے وہ اپنی قائد کی سنتا ہے وہاں پر پہنچے اور وہاں پر جھڑپے ہوتی ہیں غریب کارکن بچارے وہاں پر زخمی بھی ہوتے ہیں ایک دو یا تین کارکنان کی وہاں پر ہلاکت کی اطلاعات بھی موصول ہوتی اسی طرح پولیس کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہمارے بھی کچھ اہلکاروں کو وہاں پر مارا گیا ان کو پیٹا گیا اس طرح ہمارے اوپر بھی فائرنگ ہوتی دونوں طرف سے ظاہر سی بات ہے دعویٰ کیے جاتے ہیں سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جناب ہمیشہ ہم نے جب بھی دیکھا ہے کہ مذہبی تنظیم کا کوئی بھی اس طرح کا مارچ ہوتا ہے کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے تو ہمیشہ بیچارہ چھوٹا غریب جو کارکن ہوتا ہے جس کو میرے خیال میں اتنی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتے اتنے کوئی پڑے لکھے بھی نہیں ہوتے اور ایسے گرانے سے تعلق ہوتا ہے کہ ان کے مالی معاملات جو ہے جو معاشی معاملات ہوتے ہیں وہ بھی کافی خراب ہوتے وہ بیچارے مارے جاتے ہیں ان کی مائیں جائے ہوئے پھر وہ دیکھتی رہ جاتی ہے اب اس کے اثرات تو رہنے تھے خیر اب ہم نے دیکھا کہ اطلاعات مصول ہوتی ہے ہویلیا میں کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے جن لوگوں کی تحریک لبیق کے ساتھ وابستگی ہے میں اس میں ایک بات دوبارہ منشن کر دوں کہ ہویلیا یا ایپٹ آباد میں جو تحریک لبیق کے کارکنان تھے وہ 99% وہ اس ملاد کو اس جلوس کو اس مارچ کو بالکل بھی اٹنڈ نہیں کرنا چاہتے تو انہوں نے اٹنڈ نہیں کیا لیکن سعید رزوی صاحب اپنے جو چند ہزار کچھ ہزار جو ان کے پنجابی مریدین ہیں یا ان کے کارکنان ہیں ان کو لے کر تو واپس آ چکے ہیں پنجاب لیکن وہاں پر ان لوگوں کے لئے بچاروں کے لئے مصیبت کھڑی کر دی پولیس جو ہے اب وہاں پر ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو نکالے گی ان پر مقدمات بھی بنیں گے اور کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تحریک لبیق کے حوالے سے ہی ایک بڑی خبر یہ کہ حال ہی میں جو الیکشن ہوا جس دن تحریک لبیق حوالیہ کی طرف ملاد کرنے جا رہی تھی اور اسی دن الیکشن ہوتا ہے تو تحریک لبیق کو کسی حلقے میں کسی قسم کی کوئی بڑی کامیابی نہیں ملتی بلکہ بڑی کامیابی تو چھوڑے شاید کئی پر تیسرے نمبر کئی پر چوتے کئی پر پانچوے نمبر پر کچھ الکے ایسے جہا پر ان کو کینڈیڈیٹ بھی نہیں ملتا ہے اس سے تو یہ بات بلکل کلیر ہے روز روشن کی طرح ایا ہو چکی ہے کہ پاکستان کے اندر اب جو مذہبی سیاست ہے جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ مکمل طور پر آپ کہہ سکتے کہ ناکام ہو چکی ہے کہ آپ مذہب کے نام پر عوام سے اب ووٹ نہیں لے سکتے آپ نے بیانیاں بنانا ہے آپ نے عوام کے ساتھ وعدے کرنا ہے آپ نے عوام کو بتانا ہے کہ بھائی ہمارا یہ روٹ ہوگا اگر ہم الیکشن جیتے ہیں تو ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کو یہ یہ سہولیات دیں گے صحت کے حوالے سے ہماری یہ پالیسی ہوگی ایڈوکیشن کے حوالے سے ہمارے یہ پالیسی ہوگی ازادی اظہار رائے کے حوالے سے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بچوں کے حقوق کے حوالے سے معیشت کے اوپر ہماری یہ پالیسی ہوگی خارجہ پالیسی ہماری ہے ہوگی آپ جتنا بھی کنونس کرے عوام کو ٹھیک ہے محفل ملاد کے نام پر آپ لوگوں کو اکٹھا ضرور کر سکتے ہیں آپ بہت بڑا استعمال کر سکتے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ الیکشن میں بھی اس طرح سے ووٹ لے سکتے آپ لوگوں کے سامنے ہیں کئی پر تین ہزار ووٹ کئی پر دس ہزار ووٹ کئی پر گیارہ ہزار ووٹ کئی پر سینکڑو ووٹ کئی پر ایک ہزار یا دو ہزار پلس ووٹ پڑ رہے تو اس کا مطلب یہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کی عوام نے جو مذہب کے نام پر ووٹ مانگنے والی جماعت ہے یہ اس میں ایک بات میں مینشن کر دوں کہ پی ٹی آئی بھی مذہب کے نام پر ووٹ مانگتا ہے لیکن پی ٹی آئی پاکستان کی ایک مین سٹریم کی سیاسی جماعت ہے اسی طرح نون لیگ کے اندر بھی مذہب کے حوالے سے بہت زیادہ اس طرح کے بیانات دیے جاتے جلسے جلوسوں میں لیکن وہ پاکستان کی پولٹیکل مین سٹریم پارٹی ہے پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جو لیبرل جماعت کرتی ہے وہ بھی مذہب کے نام پر مختلف علاقوں میں جا کر ووٹ مانگتے ہیں لیکن اس طرح سے مذہب کے نام پر سڑکوں کو بند کرنا ایسے آ کر لوگوں کو اکسانا پھر غریبوں کے بچے جب مر جاتے ہیں اس کے بعد کچھ اتا پتا نہیں چلتا میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی اس طرح کے کارکن کو جا کے پھر پوچھا گیا ہو یا پھر ان کا کوئی پرسانحال ہو بچارے چھوٹے لوگ جو ہے غریب لوگ کو پھرس جاتے ہیں ایپٹ آباد میں پچھلے 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 سال سے جو امن قائم تھا میری ریکویسٹ ہے کہ اس امن کو قائم رکھا جائے ویڈیو کے اینڈ پر بس میری تمام مذہبی جماعتوں سے درخواست ہے کہ ایپٹ آباد کے اندر یا کے پی کے میں جو پچھلے 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 تیس سالوں سے امن ہے فرقہ واریت کے ایسے ہمیں واقعات بالکل بھی دیکھنے کو نہیں ملے اس امن کو برقرار رکھا جائے اس امن کو قائم رکھا جائے لوگوں کو سکون دیا جائے اس کے اندر علماء کرام ہی اپنا کردار ادا کرے سب سے بڑی درخواست جو ہے حملی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مفتی آزم جو بریلوی مکتب فکر کے ہے ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مولانا مفتی صاحب آپ میدان میں آئے اور آپ اپنا کردار ادا کریں کیونکہ اگر ایسے ہی رہیں گے تو کل کوئی اور مکتب فکر آکے اس طرح کے معاملات کریں گے تیسرا مکتب فکر آ جائے گا اور اس کے بعد فرقہ واریت کی جو آگ ہے اگر وہ ایک دفعہ جل جاتی ہے میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو بجنے میں ایک یا دو سال لگتے ہیں اس کے اثرات سالوں تک باقی رہتے ہیں ہم نے کراچی میں دیکھ لیا ہم نے جھنگ میں دیکھ لیا جنوبی پنجاب میں دیکھ لیا کہ ایسے واقعات ہوئے ہم بگت چکے ہیں تو اس سے ہمیں بچنا ہوگا ریاست کو علماء اکرام کو تمام مکاتب فکر کو ایک مرتبہ دوبارہ سوچنا ہوگا اور تحریک نبیق کو امادہ کرنا ہوگا کہ پلیز اس شہر کا اس صوبے کا امن برقرار رکھا جائے آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ